بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر گھر میں روز ایک بہت ہی مشکل سوال پوچھا جاتا ہے آج کیا پکائیں آج کیا پکایا جائے روز روز پکانے کی سمجھ ہی نہیں آتی ہر گھر کی خواتین کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے روز روز تلاو بریانیاں چکن کور میں اور گوشت بھی افورڈ نہیں ہوتا سبزی کا بھی دل نہیں کرتا تو بس آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے کم پیسوں میں ہم بہت مزے کا سالن بنائیں گے اور وہ ہے گردن اور چنوں کا سالن کس طرح سے ہم اس سالن کو بنائیں گے کس طرح سے بجٹ فرینڈلی مزے کا ہم کھانا پتیار کریں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو بس اس ریسیپی کو جلدی سے سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اچھی لگے ویڈیو تو کمنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا یہاں پہ میں نے لیے تھے آدھا کلو چنے چھوٹے سائز والے دیسی چنے میں نے لیے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو رات کو بھگو دیں اگر رات کو نہیں تو کم سے کم تین گھنٹے کے لیے اس کو لازمی بھگونا ہے تو یہ چنے بھگ چکے تھے اچھے خاصے نرم ہو چکے تھے میں نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھگویا تھا اب ہم چنوں کو بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے لیے ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس میں چنے ڈال دیں گے ساتھ ہی تقریبا میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں آٹھ سے دس گلاس پانی آٹھ سے دس گلاس پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کریں گے اس کے علاوہ کوئی چیز ہم نے شامل نہیں کرنی اس کو گھلانے کے لیے کیونکہ ہم نے چنے اچھے خاصے بھگوئے ہوئے ہیں تو پریشر کو لگائیں گے اور چنوں کو گلنے کے لیے پکانے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے لیئے ہیں گردنیں اکثر جب چکن آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب میں نے کوئی ایسی چیز بنانی ہوتی ہے جیسے کوئی سبزی میں چکن تھوڑا سا ڈالنا ہو یا چنے گردنیں بنانے ہو تو میں گردن جو ہے وہ الگ کر لیتی ہوں چکن میں سے ساری تو یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب گردنیں جو میرے پاس بڑی ہوئی تھی اسی سے میں یہ سالن بناؤں گی تو چنے بوائل تقریباً ہو چکے ہیں دس سے بارہ منٹ کا میں نے اس کو پریشر دیا تھا اور چنے اچھے خاصے ہمارے ٹھیک طرح سے گل چکے ہیں نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ تک چنے میں نے یہاں پہ گلال ہیے ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں گلانے ورنہ بھنائی کرتے ہوئے اور جب ہم شوربہ لگائیں تو تو چنے بلکل نرم ہو جائیں گے تو نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ کے قریب چنوں کو گلال ہیا ہے تھوڑے سے چنے میں الگ کر لوں گی یہاں پہ الگ چنوں کا کیا کرنا ہے آگے چل کے بتاؤں گی پانی کو زیادہ نہیں کرنا پانی بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اب ہمیں کڑا ہی لیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا کب سے بھی کم آئل ٹھیک ہے ابھی ہم زیادہ آئل کا استعمال نہیں کریں گے آئل ہم بعد میں جالیں گے آئل میں ہم لوگ گردنوں کو اچھی طرح سے سپرائی کر لیں گے کچھ بھی شامل نہیں کرنا جس ہم نے آئل میں گردنیں ساری سپرائی کر لینی ہیں چنوں کا سالن ہو جائیں یا چنے کی دال ہو جائیں یہ آئل تھوڑا سا زیادہ لیتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں ہم زیادہ چنوں کا آئل کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ میں لاسٹ پہ ایک ایسی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے کھانے کا رنگ اور روپ بھی بدل جائے گا اور ذائقہ بھی بدل جائے گا تو اب اس سوائل میں ہم شامل کریں گے کچھ سابت مسالہ جس میں 1 ٹی سپون زیرہ ایک سابت الائچی دو سے تین لونگ سابت لال ملچے اور تیز پتہ دو عدد ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا سا تڑھا لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے فائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد درمیانے سائز کی بلینڈ کی گئی پیاز ہم نے اسے چوپ نہیں کرنا اس کو بلکل بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں چوپ اسے بلینڈر میں اور اچھی طرح سے پیاز کو بلینڈ کر لیں اس کے بعد خوب اچھی طرح سے پیاز کی بھونائی کرنی ہے زیادہ دیر تک دس منٹ تک ہم نے پیاز کو میڈیم ٹو لو فلیم پر بھوننا ہے اگر لگنے لگیں پیاز تھوڑا سا پانی کا چھنٹہ لگا لیں اب ہم اس میں دو ٹیبلزپون بھر کے لسندر کا پیس شامل کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اگر ہم یہاں پہ بھونائی کم کریں گے تو پیاز کا کچھا پن رہ جائے گا اور سارے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب اس کے بعد تین عدد چیمارٹر لیں گے اور اس کو بھی بلینڈ کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی بھونائی کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے عدد پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب دہی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی بھی اچھے سے بھونائی کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے بھونائی کرنے کے بعد کچھ پیسے ہوئے مسالے جس میں ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اور کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون اب ان سب مسالوں کی کرنی ہے ہم نے بھونائی اتنی بھنائی کریں گے کہ سارے مسالے نرم ہو جائیں مسالے رچ بس جائیں اس کے لیے ہم اس کو ڈھکیں گے اور ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالے سارے نرم ہو جائیں اب اس کی پھر بھنائی شروع کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے جب آئل سیپرٹ ہو جائے تو تلی ہوئی جو گردن ہم نے رکھی ہیں ساری وہ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو مزید بھونیں گے کھانے کا مزہ بھونائی میں ہوتا ہے جتنی اچھی ہانڈی کی بھونائی کریں گے اتنا ہی مدے کا آپ کا سالن بن کے تیار ہوگا ٹھیک ہے اگر مسالہ لگنے لگے تو آپ پانی کا چھینٹا ساتھ ساتھ لگاتے جائیں یہ نہیں کرنا کہ بھونتے جا رہے ہیں بھونتے جا رہے ہیں اور سالن جو ہے وہ جلنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ابلے ہوئے چنے ابلے ہوئے چنے شامل کرنے کے بعد اس کو پھر ہم مزید دو سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے مسالے کے ساتھ اچھا جی جو چنے ہم نے سپرٹ کیے ہوئے تھے اس کا ہم نے بنا لینا ہے پیسٹ جو چنے شروع میں ہم نے نکال لیے تھے اس میں تھوڑا سا ہم نے چنوں کا پانی ڈالا تھا اور مکسی میں ڈال کے اس کو آپ پیسٹ بنا لیا تھا چنوں کے سالن میں یہ پیسٹ ضرور ڈالا کریں اس سے جو گریوی ہے چنوں کی وہ بہت اچھی بنتی ہے تو یہ شامل کرنے کے بعد مزید ہم اس کی بھونائی کریں گے تاکہ اچھا جو بھی ایکسٹرا پانی وغیرہ ہے وہ خوش خوش ہے اس کے بعد چنوں کا جو پانی ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جتنا آپ نے اس کو پتہ رکھنا ہو اتنا ہی آپ اس میں شوربہ لگائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں دمیان سے کٹ لگا کے ہم چار سے پانچ ادد ہری مرچیں شامل کر دیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہتی چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اچھا جی گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچیں اور ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرا یہ تین چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اس پوائنٹ پہ پہلے نہیں ڈالنی ورنہ ہانڈی کالی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ پہ ڈالنے سے خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی ساتھ ہی سوکی میتھی بھی ڈالنی ہے وہ میں پہلے ڈالنا بھول گئی وہ بھی اس میں شامل کر دیں تھوڑی سی اور اس کو ڈھک کے شوربے کو اچھی طرح سے پکا لیں اتنا پکائیں کہ شوربہ گارہ ہو جائے اور آئل تھوڑا سا اوپر آجے تری آجائے اور پیاری سی رنگت ہو جائے کچھاپن ختم ہو جائے تو یہاں پہ شوربہ تقریبا ہمارا پک چکا ہے جتنا پتلہ یا گارہ رکھنا ہو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چاولوں کے ساتھ بنانا ہے تڑکے والے چاول کے ساتھ تو تھوڑا گا پتلہ رکھیں نان بغیرہ کے ساتھ سرف کرنا ہے تو اس طرح اس کے اکارڈنگ بنائیں ناشتے میں نان چنوں کا بہت مزاتا ہے کوئی مہمان بغیرہ آئے ہیں سپیشل ناشتہ ہونے جا رہا ہے تو یہ چنے بنا لیں نان کے ساتھ تو سالن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے کہیں نہیں جانا ابھی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ باقی ہے اور وہی سٹیپ جو ہے وہ اس سالن کو چار چاند لگا دے گا زائکے کو بھی اور اس کے رنگ و روک کو بھی تو یہاں پہ ہم تیار کریں گے ایک مزہدار سا تڑکا تڑکے کے لیے ہم چار سے پانچ سپون کوکنگ آئل کے لیں گے دو تین ہری میچے ڈالیں گے جولین کٹ ادھرک لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے جب ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے کشمیری لال میرچ ون ٹی سپون لال میرچ ڈالنے کے بعد بس ہلکا سا آپ نے اس کو کرنا ہے ورنہ ہلکا سا فرائی کرنا ہے ورنہ میرچیں جل جائیں گی اور یہ تڑکا ہم لگا دیں گے سالن کے اوپر کوئی مہمان آج ہیں یا گھر میں کچھ اچھا سا کھانے کا دل کر رہا ہو سمپل سا تو بس یہ آپ سالن بنائیں اور انجوائے کریں تڑکا آپ نے بلکل لاسٹ پر لگانا ہے کوشش کریں سرونگ بول میں ہی لگائیں اوپر سے دھنیا ڈالیں گرما گرم نان کے ساتھ سرف کریں تندور کی روٹی کے ساتھ یا پھر تڑکے والے چاول بنا لیں بہت مزائے گا تو آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کو ہے نہ بجٹ فرینڈلی ضروری نہیں کہ زیادہ چکن ہی ڈالا جائے تو سالن بنائے جائے تو بس آج کی ویڈیو کے بارے میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ ورکس میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ